بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹک ٹاک رکھیں اسی دعا کے ساتھ آج کا ولوگ سٹارٹ کر رہے ہیں کر رہی ہوں آج میں کل کا کلپ پہ میں بنا رہی تھی روٹی ساکھ کے ساتھ تو جی میں چنی کی دال اسے بھکھو رہی تھی اچھی طرح سے رائی کپ میں نے چنی کی دال لی تھی اسے اچھی طرح سے بھکھو کے اور پائی ہنڈر ملک پائی ہنڈر ایمیل ملک میں رکھ دوں گی تین گھنٹے کے لیے بھکھو کے اس کی ریسپی میں نیکس بلوگ میں شیئر کروں گی تو جی میں بنا رہی تھی بیٹی کے لیے سیریل ساتھ ہی میں سینڈوچی سے بنا کر دوں گی چیز سپریٹ پھلا جی شوک سے کھاتی ہے وہی میں زیادہ تاری سے بنا کر دیتی ہوں جا برگر وگرہ کھاتی ہے جا سینڈوچ جا پاسٹا وگرہ پیکٹ والا ہے وہ بنا کر دیتی ہوں جا جی میرے ہاتھ سے گھنے لگا تھا تو جی میں نے سینڈوچ بنا لیا ہے ساتھ ہی کھاتی ہے اور پر کچھ نہیں لگاتی جی پلئے نہیں کھاتی لائک کرتی ہے تو آج موسم بھی نائی سے دھوپ نکلی ہوئی ہے پر سٹیل فریزنگ ہے اور آپ کے کیسا ویدر ہے ہمارے تو سردی ہے کافی سائٹ پہ یہ سینڈوچ میں نے بنا کے کلن فلم میں ریپ کر دیا تھا اب مجھے لنچ باکس میں رکھ کے ساتھ فلیک وگرہ رکھ دوں گی اٹوال فلیک نہیں ہے اس کا لنچ باکس ریڈی ہو گئے تو آج میں سوچ رہی تھی دہیں بھلے بنا کے فریز کر لیتی ہوں پہلے میں نے سوچا چلے میں فریز کرنے کی بجائے تھوڑے سے بنا کے رکھ لیتی ہوں لیکن جوگر پی نکالا تھا پھر میں نے واپس رکھ دیا میں نے کہا نہیں فریز کر لیتی ہوں جس دن چاول بنا ہوں گی تب پھر بنا روں گی کبھی میں سوچ رہی تھی یہ ٹائفل بنا لیتی ہوں کبھی میں سوچ رہی تھی چنے کی دال کا وہ بنا لیتی ہوں یہ میں نے بکھوکے رکھتی تھی چنے کی دال دودھ میں تو پھر میں نے سوچا چلے دھیں پلنے کے ساتھ چنے کی دال بنا لیتی ہوں اور ساتھ میں نے کرفی بنانی تھی وہ بھی میں آپ کو باکس میرے پاس پڑے تھے میں نے کہا چلے یہ بنا کے دیتی ہوں بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں اور ہسپنٹ بھی شوق سے کھا لیتے ہیں جی میں اچھی طرح سے مکس کر رہی تھی تو انہوں نے گریٹر میں اتنا ہی لکھا تھا لیکن مجھے پتلا لگ رہا تھا تھوڑا جیسے نا تھوڑا پتلا ہو لیکن جب میں نے دہیں پھلے بنا یہ مجھے پسانتے ہیں ٹھیک ہیں پھولے پھولے مجھے اتنے نائس نہیں لگتے ایسے نائس لگتے ہیں تو بلکل ٹھیک بنے تھے ساتھ ساتھ میں دوسرے بھی کام کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہی تھی تو میں نے سوچا چلیں جے والا ہونا ٹرائفل پھر کس دن بناوں گی آج یہ بنا لیتی ہوں تو اب میں نے پین میں آئل ڈالا اسے فرائی کروں گی ہاں ٹھیک بنا تھا دیکھیں مجھے ایسے پساند دے مجھے وہ پھولے پھولے نہیں پساند ایسے نائس لگتے ہیں جے اب جے دیکھیں اوپر ببلی ببلی سا ہو گیا ہے تو اس کے سائیڈ میں اب چینج کروں گی اسے گولڈن براؤن سا کروں گی سنہاری سا کر کے پھر جب تھنڈے ہوں گے پھر میں فریز کروں گی فریزر بیگ میں ڈال کے رکھ لوں گی فریزر میں اور آپ نے کیا بنائے آج کیا کیا ہو رہا ہے بتائیں آپ اور آپ بتائیں مجھے میرے بلوگ کیسے لگتے ہیں آپ لائک بہت کم آتے ہیں کومنٹس بھی نہیں آتے ہیں تو پھلیز دیکھیں اتنی محنت ہوتی ہے تو لائک اور کومنٹس بھی کیا کریں اگر آپ کو پسند آتا ہے تو اور سبکرائب بھی کریں میرے چینل کو اب میں اس کی سائٹ چینج کر رہی ہوں کل مہمان آئے تھے تو فیملی بھی آئی تھی تو پھر میں نے رول وغیرہ جو بنائے تھے وہ پرائی کیے اسموسے وغیرہ پرائی کیے ساتھ ساگتا روٹی بنائی تھی ساتھ پرائیز وغیرہ کیے تھے ساتھ چکن سٹریپس کھ لیے تھے تو سب نے مزے سے کھائے بہت انجوائی کیا فیملی کے ساتھ سب نے مل جل کے نا یہ ریڈی ہو گئے تھے اب اسے نکال کے میں اور اس میں ڈال لوں گی کوئی ہارڈ نہیں ہے ایزی یہ بنانے یہ بھی جب آپ نے ریڈی کرنے ہو اور آم سے اسے پانی میں پندرہ کمنٹ کے لیے راکھ دے بھگو کے پھر اسے اچھی طرح نچوڑ کے تو آپ دہی میں نکس کر لیں نیچے دہ لگا کے اس کی اوپر سے دہی اوپر سے چٹنے اور سالڈ وغیرہ کیوکمبر اگر ڈال لیں کیوکمبر اور اونین ٹوماتوز ہرہ دھنیا سارا کچھ ڈال کے ریڈ اونین نائس لگتا ہے اس میں پہلے میں ایک اور ڈالنے لگی تھی تو پھر میں نے میرے خیال میں مائنڈ چینج کر دیا میں نے سوچا جی نہ ہو پھیل جائے تو مکس ہو جائے دیکھیں پہلے بھی مکس ہو گیا تھا ایسے جڑ جاتے ہیں پھر جب بڑی مشکل سے سیپریٹ کر رہی تھی لیکن سیپریٹ ہوا ہی نہیں ہے میں نے دو دفعہ کوشش کی ہے لیکن نہیں ہوا میں نے کہا چلو جانے تو ایسے ہی اسے میں نے ہیٹ میڈیم ہی رکھی ہوئی تھی بس ریڈی ہو گیا اب اسے میں نکال لوں گی زیادہ ویلڈن بھی اچھے لگتے تھوڑے سے نا ایسے کلر ہو نائس لگتا ہے ایسے لاسٹ ٹائم میں نے بنائی تھے بلوگ میں بھی میرے خیال میں میں نے ڈالا تھا بہت نائس بنی تھے پتہ نہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل تھا کہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے اب جو بھکی رہتے ہیں وہ بھی میں بنا لوں گی اب ایک رہ گیا تھا اس کی سپیس اب میں آکے وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی یہ بن گی ہے سپیس اب وہ والا جو ایک وہ بھی اس میں ڈال دوں گی تری پول بنے تھے میرے دو فریزر پیگ میں ڈال کے پھر میں فریز کروں گی جتنی ضرورت ہوئی اتنے نکال کے میں دھری بھلے بنا لیا کروں گی روزوں میں تو ما شاء اللہ دن بھی تھوڑے سے رہ گئے ہیں ابھی باقی جو چیزیں وہ بھی ایسا ایسا بناؤں گی بس یہ ہمارے ریڈی ہونے والے ہیں اس کے بعد میں کلفی بناؤں گی بھائی سابر کرتے کرتے میں بھول جاتی ہوں تو اور بتائیں یہ دکھے ریڈی ہو گئے تھے میرے دہیم پھر لے دہیم پھر لے میرے مینز بھلے ریڈی ہو گئے تھے اب اسے میں تھنڈا ہونے دوں گی ساتھ ساتھ میں برطن بھی دھولوں گی یہ برطن میرے واش ہو رہے ہیں ساتھ 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 پوش کر لوں گی تو ایسے پھر صاف ہو تو نائس لگتا ہے سر میں بھی درد ہو رہا تھا بھائی کریم پرابلم ہے نا مجھے تو میں نے سوچا نہیں بلوگ بناتی ہوں تھوڑا سا آپ لوگوں سے بات کر کے تھوڑی فریش فریش فیل ہوگا جی اب میں بنانے لگی ہوں پہلے میں نے سوچا تھا جی کپس جو ہیں اس کے آئس کریم والے اس بے بنا لیتی ہوں پھر میں نے سوچا نہیں میں ویسے بنا کر فریز کر لوں گی دودھ کو تھوڑے تیز آنچ پہ کر کے اسے وائل ہونے دوں گی میں نون سٹک ٹھیک نہیں رہتا میں اسے چینج کروں گی کیونکہ یہ نیچے لگ پھر وہ ڈرائی ڈرائی سا سارا ہو جاتا ہے اس پہ میں بٹر ڈالا 3 ٹی سپون 3 ٹی بل سپون جب دودھ اُبھلنے لگا تب میں ڈالا تھا اب میں پین چینج کروں گی یہ والا ٹھیک تھا اس میں نیچے سٹک نہیں ہوگا اس کے سٹک ہو رہا تھا تھوڑا تھوڑا لگتا ہے مجھے اگر تھوڑی دیر رکھتے تو سٹک ہو جانا تھا اسے 15-20 منٹ تک میں پکاؤں گی اس میں بریڈ کرم جو جوز ہوتے وہ اسے تھنڈا کر کے بلینڈر میں کرتے ہیں جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن میں نے سیپرٹ کی تھی بریڈ سیپرٹ گرینڈ کر کے اسی میں ڈال دی تھی پھر میں سٹوریج بوکس میں ڈال لیا تھا پیکٹ جو مکس والا تھا کلفی مکس والا وویس میں ڈال لیا یہ کیمرہ بتا نہیں کیسے ہو گیا چلو کوئی بات نہیں تو وہ میں نکال بھی نہیں سکتی تھی یہ والا کلپ امپورٹن تھا تو میں نے سوچا چلے ایسے ہی ڈال دیتی ہوں یہ والا کلپ سوچا ٹو سلائس پیڑ لیے تھے آپ نے اگر کرس چیز کے اتار سکتے ہو لیکن میں نہیں اتار رہی تھے میں ایسی گرینٹ کر لی تھی اس کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ کر لیا تھا میں نے یہ دہیں بھلے تھنڈے ہو گئے تھے میں نے اسے پھر فریز کر لیا تھا ٹریزر پیگ میں ڈال کے اسے فریز کر لیا تھا ایسے رمضان کی تیاری کر رکھو تو ہارڈ نہیں ہوتا چیزیں اپنا اونو کے رکھ لو بعد میں جب زور تو اسی وقت نکال کے آپ چوز کر سکتے ہو رمضان میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ماشرہ نماز قرآن پاک پڑھ ہوتی تو جتنی عبادت ہو اتنی اچھی رہتی ہے میں برطن وغیر واش کر لوں گی اب اسے چیک کر لیتی ہوں یہ چکے ہو گئی ہے میں کوکر بند کر دیا ہے اب بریڈ کرم بنا دوں گی اس کے میں آج دھوپ پہ نکلی تھی دکھیں دھوپ کے شاہنہ آ رہی ہے سنی سنی ویدر تھا آج کا ماشاءاللہ پر سٹیل فریزنگ ہے باہر جے اب اس میں میں نے ڈال لیا تھا تھنڈا کر کے اسے ڈالنا تھا لیکن میں نے تو گرم گرم جوس کر لیا تھا پتہ نہیں دیکھتے ہیں فرس ٹائم بنا رہی ہوں تو میں نے کہا چلے ایسے ٹائی کرتی ہوں اگر نہ ٹھیک پنا نیکس ٹائم جب کلف مکس جو تھنڈا ہوگا اس پھر اس میں ٹائم کروں گی تھنڈے مکس میں